بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر سپیشلی سیکیورٹی گارڈز کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں آپ کو میں نے بہت ساری ویڈیوز کے اندر سیکیورٹی گارڈز کے حوالے سے انفرمیشن دی ہے اور بتایا ہے کہ سیکیورٹی گارڈز کی جاب لینے کے لیے کیا پروسس ہے اور اس میں کیسے آپ لوگ ایزا سیکیورٹی گارڈ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جاب ڈیوریشن کیا ہے جاب کے اندر کیسے آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور سیلری کیا ہے سیلری سٹرکچر کیا ہے یہ ساری چیزیں میں نے اپنے چینل کی ویڈیوز کے اندر ڈال کے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھیں ویڈیوز تو آپ چینل پہ ریویو کر سکتے ہیں اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ٹونٹی ٹونٹی ون کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو سکیٹوی گارڈز کی جاب ہیں ٹونٹی ٹونٹی ون کے اندر اس کے اندر کیا ڈیورپمنٹ آئی ہے اور کیسے یہ چینجز آ رہی ہیں سپیشلی یہ پینڈیمک کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے کیسے یہ ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں اور کیا وہ جاب مارکیٹ جو سکیوٹی کی جاب کی جو مارکیٹ ہے وہ ایٹا سیم لیول کام کر رہی ہے یا اس میں کچھ کمی آئی ہے تو میں نے اپنے ابزرویشن سے اپنے تجربے سے مطلب یہ چیز اخذ کی ہے یہ چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ ان کے مطابق بات یہ ہے کہ جہاں پہ ایک کونٹریکٹ تھا ہماری کمپنی کے پاس جیسے پریویس کمپنی تھی اس کے پاس ایک کونٹریکٹ تھا اور ایک کونٹریکٹ کے اوپر ہے ان کے بیس بندے وہاں پہ جا رہے تھے اس جاب کے لیے ٹھیک ہے تو اس سے کونٹریکٹر نے بیس بندے ہائر کیے تھے ہماری کمپنی سے ابھی ٹونٹی ٹونٹی ون کے اندر جو کرونا سیچویشن آئی ہے پینڈمک آیا ہے سیچویشن بلکل چینج ہو چکی ہے ایکنامیکلی تو وہی بیس بندوں کو انہوں نے ریڈیوز کر کے وہ آٹھ بندوں پہ یا دس بندوں پہ لے آئے ہیں کم سے کم ففٹی پرسنٹ کا جو ہے وہ فرق پڑا ہے ففٹی پرسنٹ انہوں نے سٹاف کم کر دیا ہے پوری دنیا کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے اور کافی زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ جاب سے جو ہے وہ مشکلات فیز کرنی پڑی ہیں جاب سے ہاتھ دھونا پڑا ہے ایکشلی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکیورٹی کا اگر دیکھا جائے اس ٹائم کے اندر فی الحال تو میرے خیال میں ہائرنگز بہت کم ہو رہی ہیں اگر ہو رہی ہیں تو بہت ہی کم ہو رہی ہیں تو کچھ لوگ یہ میسج کر کے کہہ رہے تھے ہائرنگ کب ہونی والی ہیں کب سٹارٹ ہوں گی تو آپ ابھی تھوڑا سا ویٹ کیجئے اسپیشلی جو پاکستان والے ہیں ان کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا ابھی کیونکہ ویزوں کا بھی ایشو آ رہا ہے ویزوں کے لیے ویزوں کو حاصل کرنے کے لیے کافی زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں وہ ایک سٹ اوٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ وی آر گوئنگ انٹو گوڈ کنیشنز اور ایکنامک سیچویشن جو ہے وہ بھی امپروف ہونے والی آنے والے ٹائم کے اندر تو جیسے ہی ایکنامک سیچویشن امپروف ہوگی انشاءاللہ کنٹریکٹس بڑھیں گے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمارا ایک کنٹریکٹ تھا پچھلی کمپنی کا کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ پندرہ لوگ کام کر رہے تھے لیکن ابھی اسی جگہ پہ اگر دیکھا جائے تو صرف آٹھ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ یہ ریڈیوز ہوا ہے موسٹلی جگہ پہ یہ چیز ریڈیوز ہوئی ہے تو اگر آئی ہے تو وہ جو ایکسٹرا انہوں نے دو ہزار بندہ یا پچی سو بندہ انہوں نے بٹھانا ہے ان کا کیا کریں گے ان کو واپس بیجیں گے یہاں بٹھائیں گے یا ان کو کیسے یوٹلائز کریں گے پھر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ چیز بھی جان لیجئے کہ اور بندے پاکستان سے یا انڈیا سے یا دوسرے ممالک سے کیسے بلائیں گے جب کنٹریکٹ بڑھیں گے جب آئیسہ آئیسہ ان کو واپس کنٹریکٹ ملیں گے بزنس اپنی جگہ پہ جب آ جائے گا تو پھر افکورس وہ جو بندے فارغ ہوں گے ان کو بھی یوٹلائز کیا جائے گا اور باقی اگر ریکوائرمنٹ ہوگی تو پھر ریکوائرمنٹ کر کے ہائرنگ کر کے دوسرے ممالک سے واپس لے کے آیا جائے گا تو یہ جو سینیریو بنا ہوئے اس سینیریو کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ صرف اور صرف انتظار کیجئے ایک اچھے وقت کا انتظار کیجئے انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے اندر دوبارہ بزنس اوپن ہوں گے دوبارہ ہائرنگز ہوں گی دوبارہ کنٹریکٹس ملیں گے کمپنیز کو اور جیسے ہی کمپنیز کو کنٹریکٹ ملیں گے تو دوبارہ وہ ہائرنگز سٹارٹ کریں گے اور پاکستان سے بھی لوگ آئیں گے انڈیا سے بھی آئیں گے اور باقی ممالک سے بھی آئیں گے افکورس ہر بندے کو جاب کی نیٹ ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے اور آج کل کے دور میں سپیشلی پینڈمک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ بیروزگاری ہوئی ہے انیمپلائیمنٹ ہوئی ہے اور ہر بندہ جواب کی تلاش میں جو ہے وہ پوچھ رہا ہے سرچ کر رہا ہے تو جیسے ہی جو ہے وہ بہتر نظام ہو جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اس چینل کے تواصل سے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور انفرمیشن ملتی رہے بہت شکریہ